روحی شرمہ لڑی کو ہزنے پر مجبور کر دیا تھا ان کی اس گیندبازی کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے روحی تو اور سوریا میں زیادہ بیٹر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور گیجئے گا دوستو مزاک کی بات آئے اور وہاں پر روحی شرمہ کا نام ہو ایسا ہو نہیں سکتا لیکن مزاک مزاک میں پچھلا مقابلہ ٹائی بھی ہو گیا تھا اس لیے اس مانچ کو جیتنے کے لیے بھارتی گرگر ٹیم ہوموک پورا کر کے آئی تھی اسی میردان میں جس میں پچھلا میچ ٹائی ہوا آرپر ایمدازہ سیڈیوم وہاں پر سیریز کا تیسرا ونڈے بھی کھیلا گیا ٹاؤس اس بار بھی شلنکہ کے پکش میں رہا اور اس بار بھی وہ پہلے بیٹنگ کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے کی دوستو بیٹنگ کرتے کرتے وہ بہت بڑے سکور تک مہت جاتے پارتی گرگر ٹیم انہیں دبوچنے میں کامیاب رہی تھی سیراج نے تو پہلے اوور کی پہلی گین پر ہی نسنکہ نام کے خلالی کا وکٹ دلوائے تھا اس کے بعد فرناندو کو چالیس پر اور تیس سن پر کوسل منڈیس کو سندر نے نپٹایا اور آگے چل کر بھی سب کو اچھے خاصے وکٹ ملے جس کے چلتے 136 پر 6 وکٹ ہو گئے تھے اب یہ تو کلیر تھا کہ بہت بڑا ٹوٹل تو بننا نہیں ہے لیکن دوستو ٹوٹل بنے یا نہ بنے ہر کوئی روحی شرما کی بینگر گیندباز ہی ضرور دیکھنا چاہتا تھا ویسے روحی شرما پریکٹس میں بھی گیند ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑے تھے اور دوستو روحی شرما جو کچھ سوچ لیں اسے کر کے مانتے ہیں آج بھی کچھ ویسا ہی ہوا پاری کے 49 اوور کی بات ہے ویسے بھی اوور بہت کم بچے تھے ایسے میں روحی شرما کسی اور کو گیند دینے کی بجائے سیدھا اپنے ہاتھ میں گیند اٹھاتے ہیں اور سب کو اشارہ کرتے ہیں چلو واپس جاؤ جہاں پر کھڑے تھے وہیں جا کر کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد دوستو اس اوور کی پہلی گیند پر گیندباز کیول ایک رن لیتے ہیں ویلال آگے جو پچھلے میچ میں 60 سے زیادہ رن بنا کر گئے تھے وہ بھی ڈر رہے تھے روحید کو کھیلنے میں دونوں برلے بازوں میں دوستو اتنا ڈر تھا کہ کسی نے بھی باؤنبری کے لیے ٹارگیٹ ہی نہیں کیا اگلی گیند پر مینڈیس نے ایک رن لیا تو ویلال آگے نے پھر تیسری گیند پر دو رن لیے اب یہ گیند ڈالنے کے بعد روحی شرما کو لگا کے ایک کیچ ہوتا ہوتا بچ گیا ایکسٹرا کور کی طرف سے جس کے بعد ان کے ریاکشن سب کو ہسا رہے تھے کیونکہ دوستو وہاں پر کیچ واقعی میں تھا نہیں اور روحی شرما بھی خود سے ڈسپوائنٹ دی اس اوور کیانت ہوتے ہوئے کیونکہ دوستو اوور میں چھہرہ نہیں گئے تھے لیکن روحی کو وکٹ نہیں ملا تھا انٹرنیشنل میں دوستو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ روحی شرما نے کبھی گیند بازی کرائی بھی ہو اور جب ایک بار آئیڈیل میں کرائی تھی تب تو وہ ہیٹرگ ہی لے گئے تھے دوستو روحی شرما کا جواب نہیں ہسانے کے معاملے میں بھی آگے رہتے ہیں اور جتانے کے معاملے میں بھی ویسے آپ ان کے اس گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے فائد